السلام علیکم ویورز کیا آلین ٹھیک ہے میں سلیم اختر آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ویلیج ویلوگ تو امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے آج کا ویلوگ جیسا کہ آپ نے تھم نیل دیکھا ہے ماشاءاللہ ہماری بکری نے چھوٹے چھوٹے میم نے دیئے تو بچے دیئے کیونکہ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کہ ان جو ہمارے گاؤں میں سسٹم ہوتا ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ بکری کی خوراک کیا دی جاتی ہے ان بچوں کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات اختیار کیے جاتے ہیں تو یہ میں ان بچوں سے تھوڑا ساتھ دیکھ رہا ہوں ان کو ان کی پیدائش اور اس کے بعد ان کی جو بچے دانی ہیں وہ نکلے گی اس کو ہم کیسے ویسٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری بچی نے دو بچے دیئے ان میں نار اور مادہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نار ہے یا مادہ ہے یا ایک نار ہے یا ایک مادہ ہے تو آپ نے بلکل میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کے انڈ تک دیکھنا ہے یہ ویورز یہ موسم بلکل بہترین ہے جس کے اندر ہماری بچی نے بکرے دیئے بچے دیئے تو سب سے پہلے جی تو ویورز میں سب سے پہلے آپ کو اس کی خوراک کے بارے میں بتاتا ہوں ادھر ہم جو گاؤں میں دیتے ہیں وہ گندم ثابت یا دلیا اس کے اندر مکس کر کے گڑو مکس کر کے ہم بکری کو کھرا دیتے ہیں یا گاہ یا بھیس اس طرح کو مگر بہتر ایسا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دلیا ہے اس کا بھی مطلب اوپر جو انا گرا دیتے ہیں بچے کے تاکہ یہ ماں جو انا بچے کو چاٹے اور بچہ جال دست جال فریش ہو یہ بلیک جو ہے نا یہ بعد میں پیدا ہو ہے اور جس کی وجہ سے یہ بھی فریش نہیں ہو پا رہا اور اس کے علاوہ جو ہم بہتر اقدام وہ ہوتا ہے جو کہ دلیا پکا کے کھلایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے دودھ کی پروڈیکشن ہے وہ بھی بڑھتی ہے اور بچے کی بڑھتری بھی بہتر انداز سے ہوتی ہے اس کے علاوہ بچے دانی بھی جلدی صاف ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو بچے دانی ہے وہ جب گراتی ہے بکری یا کوئی بھی جانور تو اس کو اٹھا کے دفن کر دیا جاتا ہے ڈمپ کر دیا جاتا ہے مٹی کے اندر اس طرح جو اس کے علاوہ یہ دو بچے دی ہیں مطلب نر ہیں دونوں ماشاءاللہ سے بلیک بھی بکرہ ہے اور جو وائٹ والا ہے وہ بھی بکرہ ہے تو ماشاءاللہ دونوں بکرے بہتر ہیں اور ابھی تک اس کے علاوہ ویکسین بھی کرواتے ہیں مگر میں نے دوست کو جب کال کی تو ان کا کہ انیشیلی کوئی ویکسین نہیں چل رہی آج کال اور اس کے علاوہ جو انٹنیو کا انفیکشن ہے وہ ہو رہا ہے اگر وہ آپ کے بکری کے بچوں کو ہو تو مجھے بتائیے گا کہ میں انفیکشن کی ویکسین آکے کر دوں گا اللہ کا شکر ہے ابھی تک بکرے بلکل ٹھیک ہیں بچے بھی ٹھیک ہیں اب جو آخری پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ بکری کا دو دو کے نیچے مطلب ویسٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ جو فاسٹ والا ہوتا ہے اس کے بعد بکروں کو مطلب جو بچے ہیں ان کو جو بکری کے تھن ہے ان سے عادت بنانے کے لئے ان کو لگا دیا جاتا ہے تو وہ دودھ پینا سٹارٹ کر دیتے ہیں کوشش تو ہوتی ہے کہ اسی ٹائم یہ سارا پروسیجر ہو جائے مگر بہتر ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ سارے چیزیں وقوع پذیروں اس کے بعد بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی جو بکری آیا کے دودھ اس کی وجہ سے کوئی ان کو انفیکشن تو نہیں ہوا موسیقی موسیقی